کرتا ہے سٹوڈنٹ کرتا ہے میڈل کراس لوگ کرتے ہیں کسان کھیتوں میں ڈیزل کا اپیوگ کرتے ہیں تو یہ میرے جیسے آپ جیسے لوگ جو ہے ادھکتم اس چیز کا اپیوگ کرتے ہیں یہاں پر ان کو سبسیٹی دیتے ہوئے درد ہوتی ہے لیکن جب ان کو اپنے اڈانی امبانی جو ان کے مطر ہیں سو کالڈ ان کے پانچ پانچ ہزار پنتالیس پنتالیس ہزار کروڑ لون جو ویو آف کرنے ہوتے ہیں تب وہ جب وہ لون ویو آف کرتے ہیں وہاں پہ ایک قسم کا وہ بھی سبسیٹیس ہی کرتے ہیں جن کو بیچ رہے ہیں وہ بنائے کس نے تھے وہ کانگرس پارٹی نے بنائے تھے یہ ائرپورٹس کس نے بنائے تھے کانگرس پارٹی نے بنائے تھے جن کو بھی اڈانی امبانی کو بیچ رہے ہیں انڈین ائرلائنز کا جو ہے اب اس کو بھی وہ بیچنے کے کگار میں ہیں وہ کس نے بنایا تھا وہ کانگرس پارٹی نے بنایا تھا ریلوے کو یہ جو ہے پرائیوٹ آئیز کرنے کے کگار پر وہ کس نے بنائی تھی وہ کانگریس جب یہ گوشنا کی تھی کہ ائرپورٹس کو ریلوے کو یہ میرے کو ابھی بھی یاد ہے کوئیٹ کے ٹائم میں ایک پریس کانپس تھی انہوں نے تب کہا تھا کہ سوندھرے کرن کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے وکسٹ کریں گے کہ انٹرناشنل لیول کا ائرپورٹ ہوگا یہ جو یہ نیجی کرن کر رہے ہیں وہ کانگریس کا جیتا جاکتا وکاس کا ایک موڈل ہے اگر آج مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ بتائیے ستر سال میں کانگریس پارٹی نے کیا 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 تو میرے پاس ایک لائن میں جواب ہوگا کہ جو جو بھاجپا کے نیتا آج جن چیزوں کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں اڈانی امبانی کو جن کو بیچ رہے ہیں وہ بنائے کس نے تھے وہ کانگریس پارٹی نے بنائے تھے یہ ائرپورٹس کس نے بنائے تھے کانگرس پارٹی نے بنائے تھے جن کو بھی اڈانی امبانی کو بیچ رہے ہیں انڈین ائر لائنز کا جو ہے اب اس کو بھی وہ بیچنے کے کگار میں ہیں وہ کس نے بنایا تھا وہ کانگرس پارٹی نے بنایا تھا ریلوے کو یہ جو ہے پرائیوٹائز کرنے کے کگار پر وہ کس نے کیا سنٹر ویستہ کا جو پرجیکٹ ہے اس کی اپروکسمنٹلی کاسٹ 20 لاکھ کروڑ ہے تو میں آپ کے درشکوں کے مادیم سے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کل کو میرا گھر ہے میرے گھر میں کٹھن سمیں ہیں اور میرے پاس limited resources ہیں میرے گھر پہ آگئی روزگار نہیں ہوگا تو میرے پاس سب سے پہلے option یہ ہوگی کہ میں اپنے گھر کی double story گھر بناوں یا میں اپنے بچوں کو شکشہ پوری کروں راہول گاندی جی کی دور دشتہ اور کس طریقے سے وہ دیش کی جنتہ کے ہت میں انہوں نے بات کری سب نے دیکھا ہے اور آنے والے سمیں میں راہول گاندی جی پہ وشوات کر کے وہ اس دیش کے پردان منتری ضرور بنے آج نیتاؤں کے بھاشنوں کا ذکر کروں گے اور جب نیتہ بھاشن کرتے ہیں تو دو اہم باتیں ضرور کرتے ہیں چاہے چناب میں ہو یا پھر چناب سے باہر ہو کہتے ہیں کہ بھارت سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے اور دوسری بار کہتے ہیں کہ بھارت میں جو یوہ شکتی ہے وہ اس پرکار ہے کہ وہ سرکاریں گرانے میں بھی سکشم ہے اور سرکاریں بنانے میں بھی میرے ساتھ ایک ایسے ویکتی موجود ہے جو یوہ نیتہ ہیں اور کافی زیادہ وشوات کانگریس کے تمام نیتاؤں کو ان پر ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اور راہول گاندی کے بلکل ساتھ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ کانگریس کا سورے ادھے میں کر کے رہوں گا اور یوہوں کو یہ بتانے کی کوشش تو کروں گا آخرکار موڈی سرکار میں بھاوشو اجمل نہیں بلکہ اندکار کے اور گیا ہے نیرچ میرے ساتھ ان سے بات کریں گے جانے کوشش کریں گے کہ آخرکار موجودہ صورتحال جو بھارت کے ہیں وہ کس قدر ہے آروپ کس کو دیں گے اور کس کو کہیں گے کہ ذمہ داری مان لیجے کہ آپ کی وجہ سے اس طرح سے دیش کا برا حال ہوئے نیرچ سب سے پہلے بھارت کو یوہ پردام دیش کہا جاتا ہے تو آج یوہوں کی کیا ستھیتی آپ کو لگ رہی ہے دیش میں کیونکہ آپ تو تمام راجوں میں بھی بھرمن کرتے ہیں آپ دورے کرتے ہیں چاہے چناؤ ہو یا نہ ہو لیکن جو یوہ آپ سے ملتا ہے کس طہاں سے موڈی سرکار کا ستکار کرتا اور کیا شبدہ والی کا پریو دیکھئے اس ورطمان کے سمئے میں خاص کر اور جیسے آپ نے اپنے ویکٹیگت میں سب سے پہلے بتایا کہ بھارت جو ہے یوہ دیش ہے اور ہماری جو ادھکتم جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوہ ہے اور آج کی ڈیٹ میں جو ادھکتم پاپولیشن یوہ ہے وہ ہی اپنے کو تھگا ہوا محسوس کیا جائے کر رہے ہیں اور وہ اس لئے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ورگ ہے جن کے سپنوں کو دن دہارے لٹا گیا جب میں بولوں گا دن دہارے لٹا گیا تو بڑے بڑے سپنے جو ہے ان کو دکھائے گئے کی دو دو کروڑ روزگار جو ہیں ان کو دیا جائے گا اور ان کو جو ان سے جڑی چیزیں چاہے وہ پٹرول ڈیزل کی بات ہو کیونکہ میرا جیسا آپ جیسا یوہ کے پاس ایک موٹر سیکل سکوٹی گاڑی ہوتی ہے کی بہت ہی پٹرول ہاں پٹرول بہت ہی پٹرول ڈیزل کی مار اب کی بار موڈی سرکار پرنتو ستہ میں آنے کے بعد جو ہے سب سے بڑا دوکھائی نہیں ملا دو دو کروڑ روزگار دینا تو بڑی دور کی بات رہا دو دو کروڑ روزگار واپس ضرور جو ہے اس سرکار نے جو ہے ان سے لیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ دردناک بات یوہوں کے لئے یہ ہو جاتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری تو ہے اور بے روزگاری میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ میرے گھر کے ریکارڈ نہیں یہ سرکاری آنکڑے ہیں کہ آزاد بھارت کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری اگر ہے تو وہ آج کی اس ورطمان سمیے میں ہیں اور اس سے بھی دردناک بات یہ ہو جاتی کہ اس وشے کو سرکار چرچہ کا وشے ہی نہیں مانتی ہے اس پہ بات ہی نہیں کرتی چرچہ ہی نہیں کرتی کہ ہاں بھئی چلو وہ کم سکم یہ مان تو لے کہ دیش میں بے روزگاری بڑھتی جاری ہے ریکارڈ توڑتے جاری ہے اور ہم اس کے لئے کچھ قدم آنے والے سمیے میں سنسد کی بات کروں گی سنسد کا جب سترے لگتا ہے تو عام آدمی کی امیدیں اس نیتہ سے جڑی ہوتی ہیں جو سانسد ہوتا ہے جب کانگریس کے وپکشیدل کے جو نیتہ ہوتے ہیں وہ سنسد میں چرچہ چاہتے ہیں پیٹرول ڈیزل پر بے روزگاری پر لیکن وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی بہت سے بل آنا باقی ہے آپ ان پر دھیان دیجے لیکن ان مددوں پر چرچہ نہیں کیجے تب دیش کے عام جنتہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسی کے لئے ہم نے سرکار بنا لیتے ہیں بلکل دیکھئے کسی بھی جنتہ کے لئے یوہوں کے لئے سب سے پہلے ان کے لئے سب سے بڑا مددہ روزگار ہے ان کے لئے سب سے بڑا مددہ اچھی شکشہ اور میں کہوں گا سستی شکشہ ہے اور لیکن آپ ان کی سرکار کے تر سمیے میں ہی دیکھیں گے کہ شکشہ جو ہے اس کا نیجی کرنے کتنا بڑھتا جا رہا ہے فیلو چیپ سکولی شیپ جو کانگرس کے سمیے میں یو پی کے سمیے میں ہوتی تھی اس میں براوی بھاری جو گراور جو ہے وہ آ چکی ہے اور اگر election campaign کرنی ہوگی تو وہاں پہ تو بی جی پی کے پاس پردان منتری جی کے پاس سمیے ہوگا پرنتو اگر ہم ان کو کبھی بولیں گے کہ special ستر جو ہے وہ لائے جائے کیا بولتے ہیں لوگ سبہ میں راجہ سبہ میں وہاں پہ چرچہ کی جائے تو وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بولیں گے کہ کوویٹ ہے اور کوویٹ کا بہانہ لے کے جو ہے ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ کب تک بھاگیں گے آپ اس دیش کی جنتہ کو اس دیش کی یواؤں کو وہ معصوم ضرور ہو سکتے ہیں بڑ وہ بے وکوف نہیں ہو سکتے یہ جو ہے ان سرکار کو سمجھ لینا چاہیے اور انہیں یواؤں کے مددوں کی بات جو ہے وہ کرنے چاہیے اس پہ چرچہ کرنے چاہیے اور جو وپکشی پارٹیاں جو ان کے سامنے جو مددے رکھتے ہیں ان کو سندیدگی سے لینا چاہیے لیکن وپکش کی بات کیوں نہیں مانی جاتی اگر آزاد صاحب کے ساتھ پردھان منترے کے اتنے قریبی رشتے رہے ہیں کہ سنسد میں تاریفوں کے پول باند دیتے ہیں اور دوستی کہیں نہ کہیں وہاں صحیح کہتے ہیں کہ پروان چڑی تھی اور وہاں پر وہ مکھر ہو کر سامنے لیکن جب وپکشی دل کے نیتہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں مددے سمکش میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ صرف بھاشفہ کے بردھان منتری نہیں ہے وہ پورے دیش کے ہیں لیکن تب بھی تمام نیتہ نکارتے ہیں اب میں سب سے پہلے آؤں گی پیٹرول کے داموں پر پیٹرول ڈیزل کے داموں پر ابھی تو ایک الگ ذمہ داری ہے پردان صاحب کی جو پہلے پیٹرولیو منتری تھے لیکن ابھی پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ کانگریس کی ہی دین ہے کہ آج اتنی مہنگائی ہوئی ہے ایک کروڑ سے ادھیک جو ہے یہ جو پوری طرح سے یہ جو جن سنگ کے آگر وہ پر بھاویت ہوئی ہے کانگریس کی دین ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ کروڑ کا کرزہ چھوڑ کر گئے ہیں آپ پیٹرول کے نام پر اور اسی کے بعد دوسری بات میں آپ کے مادیم سے ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو بھی کبھی سمیں ملے تو ان سے پوچھ لینا کہ یہ ایکسپائری ڈیٹ ختم کب ہوگی یہ ستر سال والے پہلے وہ بتا دیں پہلے تو یہ وہی باجپا کی پارٹی ہے جب وہ کہتی تھی پانچ سال ہمیں دے دیجی پانچ سال میں وہ کیا کیا بدل دیں گے وہ بولتے تھے پانچ سال میں ہم کالا دن جو ہے وہ باپس لے آئیں گے پانچ سال میں جو ہے تیسر پہ لیٹر جو ہے پٹرول کے دھام کر دیں گے ابھی جو پیچھے ریپورٹ ملی اس میں تو یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی تک کے جو سیز بینک ہے جو ہمارا اس میں بھارتیوں کا نویش جو ہے سب سے زیادہ بڑا ہے اس نے بھی ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیں ان کے پاس تو لسٹ بھی تیار تھی اس سمیں کہ بھئیہ ہمیں آرے پاس لسٹ ہے کہ کس کس کا کالا دن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے پٹرول ڈیزل کی میں بات کروں تو ہمارے یو پی کے سمیں میں میں آپ کو کوڈ کر کے بتانا چاہوں گا ون ففٹی فور ادکتم جو کچھے تیل کی قیمت ہے ون ففٹی فور بیرر یو ایس ڈالر تک جو ہے گئی تھی اس کے باوجود مرمول سنگ جی ہمیں پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ پچتر پے کے آس پاس جو ہیں دے رہے آج وہ ون ففٹی فور سر گھڑ کر ففٹی فور تک بھی آیا اور سیونٹی یو ایس بیررل تک ہے مطلب آدھے سے بھی آدھا تو جب تمہیں کچھا تیل جو ہے وہ الٹا سستے میں مل رہا ہے تو تمہیں پٹرول جو ہے مجھے اور آپ کو اگر اس ریٹ سے ہم کمپیریزن کریں تو آئے تو ہمیں تیسر پر لیٹر پٹرول اور ڈیزل ملنا چاہیے پرانتو یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ پروپگنڈا میرے اور آپ کے بیچ میں لائیں گے ہمارا آپ پر اٹھاتا ہے کہ کرناٹکا سرکار سے کیوں نہیں کہتے بھاشپا کی نیتہ لگتار کہتے کہ کرناٹکا کی سرکار سے کہہ دینا چاہیے تھا آپ کی مہاراستر میں گڑوندن سرکار ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے کہ آپ راجی سرکار کو ٹیکس نہ لگائیں یہ ہمیشہ ترک رہتا ہے ساتھ میں درمیندر بردان یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے پٹرول ڈیزل لیکن دیش کی وکاس کے لیے اس پیسے کاپیوں کو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک سائز ڈیوٹی جو پٹرول اور ڈیزل پہ ہے وہ پوری وش میں ہمارا دیش اول نمبر پر آ چکا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا پٹرول ڈیزل کی سب سے زیادہ یوز کون کرتا ہے یہ ادھکتم پوپلیشن جو ہے وہ یوز کرتی ہے میرے جیسے آپ جیسے یو آور کرتا ہے سٹوڈنٹ کرتا ہے میڈل کراس لوگ کرتے ہیں کسان کھیتوں میں ڈیزل کا اپیوگ کرتے ہیں تو یہ میرے جیسے آپ جیسے لوگ جو ہے ادھکتم اس چیز کا اپیوگ کرتے ہیں یہاں پر ان کو سب سےٹی دیتے ہوئے درد ہوتی ہے لیکن جب ان کو اپنے اڈانی امبانی جو ان کے مطر ہیں سو کالڈ ان کے پانچ پانچ ہزار پنتالیس ہزار کروڑ لون جو ویو آف کرنے ہوتے ہیں تب وہ جب وہ لون ویو آف کرتے ہیں وہاں پر ایک قسم کا وہ بھی سب سےٹیس ہی کرتے ہیں نا ان کا لون ویو آف کرنے کے لئے وہاں پر کون سی مطرتہ ہے کیونکہ ابھی ایک ریپورٹ یہ بھی آئے کہ مومبئی ائرپورٹ کو اڈانی کے حوالے کر دیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی کہ انڈرہ گاندی جی ایک نیتہ رہی دیش جنہوں نے راشتی کرن کی نیتی اپنائے تھے لیکن یہ پہلے ایسے پوری طرح سے سرکار چلانے والے نیتہ ہیں جو نیجی کرن کر رہے ہیں تو راشتی کرن ورسز نیجی کرن کتنا نقصان دیکھئے جو یہ نیجی کرن کر رہے ہیں وہ کانگریس کا جیتا جاگتا وکاس کا ایک تھے وہ کانگریس پارٹی نے بنائے تھے یہ ایرپورٹ کس نے بنائے تھے کانگریس پارٹی نے بنائے تھے جن کو بھی ایڈانی امبانی کو بیچ رہے ہیں ہندین ایرلائنز کا جو ہے اب اس کو بھی بیچنے کے کگار میں ہے وہ کس نے بنائیا تھا وہ کانگریس پارٹی نے بنائے تھا ریلوے کو پرائیوٹ کرنے کے کگار پر وہ کس نے بنائی تھی جب یہ گھوش نہ کی تھی کہ ایرپورٹ کو ریلوے کو یہ میرے کو بھی یاد ہے کو ایرپورٹ ساتھ 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 اس کو ایسے وکشت کریں گے کہ انٹرناشنل لیول کا ایرپورٹ ہوگا لیکن دیش کی عام جنت کا پیسہ جب وہ چناؤوں میں بہایا جاتا ہے تب کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن عام جنت آج یہ سوال کر رہی ہے کہ جب آپ کو اس طرح سے بھاوی طریقے سے بھون بنانے ہے آپ سب کچھ بنانے تب آپ ٹیکس کا پیس ہے لیکن جہاں شکشہ پوری کروں تو میں کیا کروں گا گھر تو میں کبھی بنا لوں گا میں پہلے بچوں کی شکشہ پوری کروں تو ویسے ہی 20 لاکھ کروڑ کی نئی پارلیمنٹ بنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے پی ایم کو یہ دیکھنا چاہئے تھا ہماری بیروزگاری چرن سیما پہ انہوں سب ریکارڈ جو توڑ چکے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ ہونا چاہئے کہ ہم یو کو روزگار دیں کو ویڈ کے اس سمیے میں دیش کی جنت آلیڈ آہت ہے سب سب سو 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 دلی ہو کیونکہ دلی میں سنسط سچتی ہے دلی میں اگر ایسا حال ہوگا تو پورا دیش کیا دیکھ دیکھ کو ویڈ کو کس طریقے سے میس مینیج کیا گیا یہ میری اور آپ لوگ سامنے ہیں لوگ کرونا سے مرے لیکن میں آپ بتانا چاہوں گا کرونا سے مرے لیکن کرونا کی بیسی فیسلیٹی نہ ملنے کے کارن مرے آج اتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا دیش جو آکسیجن سب سے زیادہ پرڈیوز کرتا ہے جو باقی دیشوں میں بھی بیجتا تھا آج ہمارے ہی دیش میں آکسیجن نہ ملنے کے کارن ہزاروں لوگوں کو جان دینی پڑی دلی جیسا جو ہمارا ہم ہسپیٹلز میں وہاں پہ لوگوں کو آکسیجن نہ ملنے سے ایک ایک ٹائم پہ چالیس چالیس لوگوں کی دیہان تو جاتی اور یہ تو میں آپ بتا رہا ہوں دلی جیسی جگہ پہ جہاں پہ آپ جیسے میڈیا کے لوگ جو ہیں جو ان کی پوری نظر رہتی ہے آپ ایمیجن کریے کہ یوپی بیہار میں کیا حال ہوا ہوگا ہمارے جمہو کشمیر میں خود آپ لوگ نے دیکھا کی کیا رہا تو یہ دین ہے ان کی اور جس کے قارن آج دیش مکتر پڑھ رہا اور یہ دین کس لیے ہے کہ ان کو last اور ابھی بھی اپنی شوی کس طریقے سے ٹھیک کی جائے اس پہ ہمارے پدھان منتری جی کا جی زیادہ فوکس رہتا ہے اس پہ ان کی پوری کیابنیٹ کا فوکس رہتا ہے اگر ان کی جو اندر سے ڈل ہے وہ یہ ہو کہ ہم اس دیش کی جنت کے لئے سیوہ زیادہ کریں اور اپنی پی آر جو کم کریں تو شاید یہ نوبت نہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پی آر میں کمی ہے کیونکہ راحل گاندی جب بھی کچھ کہتا ہے تو آروپو کی بوچھار ہو جاتے دیکھئے میں یہ ضرور بول سکتا آپ لوگ ڈونڈ کے نہیں لا پاؤ گے لیکن اگر کسی بھاج پا والے اس طریقے سے بولے گا لیکن یہ چیز آپ کسی بی جی پی والے کو بولے گا تو میں ہی آپ کو سو ایسے جھوٹ جھوٹھی چیزیں ماننے پردان منطر جی کی نکال کے لے آؤں جو ہمارے نیتا کے کوئی نہیں لا سکتا تو وہ ان کا fake propaganda ہے اور یہ ہمارا دیش کافی سمجھ دار ہے تھوڑی دیر کے لئے تو ان چاہی سو سکتا ہے لیکن انت میں یہ نیچے ہی گرتا ہے اور وہ ہمارا نیتا ہے وہ سچائی کے ساتھ چلنے والے نیتا ہیں وہ جو ان کی بات یا ان کا کوئی باشن جو ہے ہم دھڑتا سے بہت سکتے ہیں بڑے کونفیڈنس سے بہت سکتا ہوں کہ کوئی بھی نکال کے لئے اور بولے ہمارے نیتا نے کہا راہول گاندی کا ایک بھاشن ہے اب اس سمئے اور پہلے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہے جس میں مہینے کا سمئے آپ مانے اور کیا آپ کی سرکار دوبارہ بن سکتی بلکل بن سکتی ہے کیوں نہیں بن سکتی ہمیں پورا وشواث ہے اس دیش کی جنت راہول گاندی جی بھوش ہے اس دیش کے پردان منتری ضرور بنیں گے اور اس لئے بنیں گے کہ آپ لوگ دیکھئے وہ نیتا جس نے سب سے پہلے وارننگ دی تھی کہ اس دیش میں ایک سنامی آنے والی اور سنامی کے روپ میں کرونا آئے گا اور تب ہرش وردن جی ہوں ان کپڑا منتری سمرتی ایرانی جی ہوں ان لوگوں نے ہمارے نیتا کا مزاگ اڑھایا اور بولا ہرش وردن جی کہ ایک ٹویٹ ہے کہ راہول گاندی جی جو ہے اس ٹھیک ہے پھر ہمارے نیتا نے بولا کہ سب کا حق ہے وہ سب کو فری میں ملنی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے سمجھ آتی ہے پتہ نہیں کس کے پریشر میں آکے آپ نے دو کمپنی کو لائسنس دیا ہے کو ویڈ بنانے کے لئے تو آپ اور بھی کمپنی کو جو بڑے تو تب ہمارے نیتا راہول گاندی جی کو بولا گیا کہ دوسری کمپنی کی بات کر لیکن اگلے ہی باد میں آپ نے دیکھا کہ یہ کرتے وہ ہی ہیں جو راہول جی نے سجا دی آپ پورے ان چیزوں کو نکال کے دیکھ لی جی لیکن اس سمیں جو سچ ہے جنتہ بہت سمیدار ہے انہیں اچھے طریقے سے جو ہے راہول گاندی جی کی دور دش اور کس طریقے سے وہ دیش کی جنتہ کے ہیت میں سب نے دیکھا ہے اور آنے والے سمیں میں راہول گاندی جی پہ وشوات کر کے وہ دیش کے پردان منتری ضرور بنے شکریہ صاف طور پر نیرج ہمارے ساتھ تے کہہ رہے کہ ویروت تو کر رہے ہیں شروع بات میں لیکن اس کے بعد مان رہے ہیں کہ راہول گاندی نے جو سجھاو دیئے تھے وہ بلکل صحیح تھے اور اس سمیں پرچار نہ کرتے ہوئے یہ دیکھئے دیکھئے کہ دیش کو روزگار کی ضرورت ہے اچھے سواست ڈھانچے کی ضرورت اور ساتھی ساتھ دیش کو ایک ایسے نیتا کی بھی ضرورت ہے جو پوری طرح سے وشویو بحالی کر سکے بلکی جملوں کی برس جو ہے اس نیتا کے دوارہ نہ اپنی برمیں اسے